وقت ہی ہماری زندگی کا بہت اہم شئے ہے اور یہ وقت کا معاملہ ایسا ہے جب چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا اس طرح سے انسان جب دنیا چھوڑ کر نکل جاتا ہے تو اس کے لئے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے میرے عزیزوں بڑی خوشی ہو رہی ہے مسررت محسوس ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ دو ڈھائی سال کے اندر ہمارے ان نوجوانوں نے اور یہاں کے بہت سے احباب نے یہ فورم کے نام سے ایک تنظیم قائم کر کے اور جن ارادوں کے ساتھ انہوں نے اس کو قائم کیا اور مستقل میں دیکھ رہا ہوں اس پر محنتیں ہوتی ہیں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں جہاں تک ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں کھیل کی باتیں بلکل ہی نہیں آتی ہیں یہ صرف اور صرف کوئی اچھا کام کوئی نئے انداز سے کوئی کام یہی سب سوچتے رہتے ہیں ان سب کے ساتھ ان کو سب سے زیادہ فکر بچوں کی تربیہ اور بچوں کو علم اور خصوصی طور پر بچوں کو حافظ قرآن بنایا جائے ہمیں یاد ہے کہ اسے ہی ہم نے کہا قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن صحیح پڑھنا ایک بہت بڑا فن ہے اور اس کو ہمارا ہر بچہ اس طرح پڑھے اور ہمارے پورے بھٹکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے تعلق سے بہت کم محنتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ جب ان کے سامنے بات رکھی انہوں نے کوششیں کی اور یہاں بھی چند بچے تو اتنا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں میں ہم کیا بتاؤں بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ نے سترہ حافظوں کو سنا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو چار سال کے اندر یہاں پچاس سے بلکہ سو کے قریب حافظ ملیں گے صرف اسی چھوٹی سی کمیٹی کے میں دیکھ رہا ہوں ہاں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے صرف ہمارے یہ اپنی اس محلے کے احباب ہیں اور کسی کی زبان سے کوئی اگر اللہ تعالیٰ تعریف نکلواتا ہے تو کسی عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے مولانا عبدالرقیب نے بھی کہا اور بہت سے لوگوں نے جو تعریفیں کی ہے اور حقیقی معنی میں اس پی جب الحمدللہ ان کی دعائیں بھی ہیں اور ہمارے نوجوانوں کی محنتیں بھی ہیں بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں خسن ہمارے جو اس فارم کے جو صدر ہیں ان کو بڑی فکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے یہاں کے نوجوان کے علاوہ جو ہمارے احباب ہیں اس محلے کے ان کو بھی بڑی فکر ہے کہ بچے اچھے سے اچھے رہیں بہترین ان کی تربیت ہو ان کے اندر اچھے سے اچھے عمال کرنے کی صلاحیت ہو اور ہر چیز میں بڑھ کر کے رہے ہیں الحمدللہ ترقی کرتا جا رہا ہے ہمارا ہی ادارہ اور میں نے دیکھا کہ ہر وقت یہ لوگ بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں ابھی لوگوں نے کوشش کی ماشاءاللہ اس کوشش کا نتیجہ تقریباً پہنٹالیس سے پچاس احباب ملے جو ماشاءاللہ انعام کے مستحف ہوئے یہ بہت بڑی بات ہے میں سب کو مبارک بادی دیتا ہوں اور میں آپ تمام سے مزید ایک بات کہوں گا کہ آپ اس کوشش میں رہیے ہر سال آپ کو یہ انعامات ملے اور آپ اس پر پیچھے محنت کریں ان محنت کا نتیجہ جو آپ کو ملے گا آپ اندادہ نہیں کر سکتے اور میں ان کے والدین کو ان کے سرپرستوں کو بھی کہوں گا جیسے ہمارے مولا عبداللہ حض صاحب نے کہا اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو ان کو محبت سے کوئی نام یا کوئی اچھے کلمات یا کوئی اچھی باتیں بہت اچھی بات ہے یہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کی ہمت افضائی اور حقیقت ہے جب تک ہمت نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی آگے نہیں مرتا ایک معمولی کام کے لئے ہمت کی ضرورت ہے ہمت ہے تو تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو علم وعلے ہوتے ہیں اور جو بے علم ہوتے ہیں ان میں اللہ نے بڑا فرق رکھا ہے علم وعلے کے برابر بے علم نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تعالی نے علم وعلوں کو بڑی عزت دی ہے چاہے کسی طرح کا بھی علم پڑھاؤ اس کی عزت ہے اس کا ایک مرتبہ ہے اس کی ایک شان ہے یہ اللہ کی طرف کے سدین ہے اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو میں خاص کر کے ان نوجوانوں سے اور ان بچوں سے کہوں گا آپ زیادہ زیادہ ترقی کرنے کی کوشش کریں ان سب کے ساتھ اللہ کے جو احکامات ہیں رب نے شریعت میں جو باتیں کہی جاتی ہے اس کو سب سے آگے رکھیں ہماری نماز بالکل نہ قضا ہو نہ سنتیں ہماری جائیں اخلاق اچھے ہوں یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں اسی سے ہم بڑھیں گے ہماری عزت ہوگی اگر ان سب چیزوں میں ہم پیچھے رہیں گے تو ہمیں عزت کبھی نہیں ملے گی آپ جتنی بھی ترقی کیجئے لیکن اللہ کو راضی کر کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے بس اللہ ہمارا راضی ہو جائے جب رب راضی ہوگا تو ہمیں جنت بھی ملے گی جہنم سے ہماری دوری بھی ہوگی اور اللہ بھی راضی اللہ راضی ہوگا تو اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے اور ہمارے ماں باپ ہمارے استاد ہمارے محلے والے ہر ایک ہم سے راضی ہوگا بلہ ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہئے میرا رب کے ہی سے راضی ہوگا اب کب رب کے راضی ہونے کی فکر ہوگی تو انسان اپنے آپ کو بہت سے گناہوں سے بچائے گا برائیوں سے بچائے گا اپنی ایک عزت باقی رکھنے کے کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اور پھر اللہ دنیا میں جب اتنی عزت دیتے ہیں تو آخرت میں کیا عزت ہوگی ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے اس کے فکر کیجئے اور جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا بڑی محبت کے ساتھ آپ دنیا کی کوئی بھی ڈگری حاصل کیجئے لیکن اللہ کی جو ڈگری ہے قرآن پاک کی کا جو حفظ ہے اور حافظ قرآن کا جو تمہا ہے اللہ کی طرف جو ہمیں مل رہا ہے اس کو سب سے پہلے حاصل کرنی کوشش کیجئے اگر یہ حاصل ہو گیا تو آپ کی آخرت بھی بن گئی اللہ کی رضا مندی بھی انشاءاللہ ملے گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ایک بار میں ان سب کو مبارک بادی دیتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں الحمدللہ رب العالمین